اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کی ریکویس آ رہی تھی کہ ویول بیسک کے بلکل بیسک لیول سے پروگرام سٹارٹ کیے جائیں تو میں نے آج سے سیریز سٹارٹ کرنے کا پروگرام ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب ویول بیسک اور اس کے لیے میں یہاں لکھتا ہوں ویول بیسک کہ میرے پاس اس کی اپلگیشن اوپن ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں آپ سب سے پہلے سٹینڈرڈ ایکزی پر کلک کرنے اور اوپن کر لینی ہے اپلکیشن دیکھیں میں ہم ایک سمپلی اگر آپ نے دو نمبرز پیاد کروانے ہیں انپوٹ لینی ہے تو کیسے کریں گے اس کے لیے دیکھیں آپ پہ پاس یہ اس کا ایک ایڈیا ہے جہاں پر آپ کچھ بھی ڈرائگ اینڈ ڈراب کر کے جو آپ پہ پاس کنٹرولز ہیں ان کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر کے سکتے ہیں بٹن بھی ڈراب کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک لیبل ڈراب کر لیا ڈیک ہے و یہ میں نے ڈراب ایسا باکس draفت اور یہ میں نے ٹیکس باکس نظر آ رہا پہ آپ کو یہ ٹیکس باکس میں نے یہاں پر ڈراب کر لیا ٹیکس باکسگ میں پہ تو میں الانے کیلئے پاتے ہیں ایک اور لیبل حاصل میں یہاں پر ڈراب کر لیتا آؤں institutions اور ایک اور ٹیکس باکس بھی ڈراب کر لیتا آؤں ان کو میں کسٹمائز بھی کر سکتا ہوں دیکھیں یہاں کے پاس یہ جو لیبل ہے اس کا ٹیکسٹ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں یہاں پر لکھیں enter first number تو آپ کیسے کریں گے پس سے پہلے آپ آئیں گے اس کی پروپرٹیز میں اور یہاں پر آپ کو کیپشن نظر آ رہا ہے اس کا کیپشن آپ اس کا چینج کر دیں گے یہاں آپ لکھیں گے enter first number جیسے میں اس کو یہاں پر لکھیں دیکھیں وہ چینج ہو گیا اسی طرح میں لیبل 2 کو بھی یہاں سے چینج کر دیتا ہوں اس کا لیبل اور لکھ دیتا ہوں enter enter second number چک ہو گیا اب دیکھیں مجھے ایک بٹن کی بھی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی انپوٹ یہاں پریس کروں اور جیسے یہاں پر انٹر کروں میں انپوٹ تو جیسے ہی پھر اس کے بعد ایک بٹن کو میں پریس کروں تو پھر وہ مجھے آؤٹپوٹ شو کرے تو مجھے آؤٹپوٹ شو کرنے کے لیے ایک تو یہ کے پہلی بات مجھے ایک اور ٹیکس باکس چاہیے ٹھیک ہے افساد میں میں ایک ایک بٹن بھی ڈراؤپ کر لوں گا دیکھیں یہ بٹن کا ہے کمانڈ بٹن کا ایک بٹن ہے تو میں نے اس کو کمانڈ بٹن یہاں پر میں نے اس کو ڈراؤپ کر لیا اور اس کو یہ کمانڈ بٹن ہے اس کا میں لیبل چینج کر دیتا ہوں کمانڈ بٹن کا جو میرے پاس ہے کیپشن اسے میں کر دیتا ہوں سم آپ دیکھیں میں نے کوڈ لکھنا ہے آپ لوجک لکھنی ہے میں نے کنٹرولز یہاں پر ڈراؤپ کر دی ہے سارے میں نے لوجک ابھی تک نہیں لکھی اب ظاہر ایک کام تب ہی یہ کرے گا پرگرام جب میں لوجک رائٹ کرنے اور لوجک لکھنے کے لیے آپ کو سم پر ڈبل کلک کرنے جیسے جیسے آپ سم پر کلک کرتے ہیں اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوڈ وینڈو اپن ہو جاتی ہے آپ نے تمام لوجک یہ ہی پر رائٹ کرنی ہے کوڈ وینڈو میں اور کرسٹ یہاں پر بلک کر رہے ہیں آپ نے یہ ہی پر تمام لوجک رائٹ کرنی لیکن سب سے پہلے آپ کو دو ویریبلز ریکوائیڈ ہوں گے لیکن کہ ڈیکلیئر کرنے پڑیں گے اور وہ کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے اس کمانڈ بٹن کی جو دیکھا ہونا ٹھیک ہے جو ایرو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر جنرل نظر آ رہے ہیں جنرل میں آپ نے آنا ہے اس طرح سے اور یہاں ویریبلز دیکلیئر کرنے دم میں ایکس کے نام سے ایک ویریبلز دیکلیئر کر رہا ہوں دم ایکس ایز انٹیجر اس طرح ایک اور ویریبلز میں ایک دیکلیئر کر لیکن دم وی ایز انٹیجر اب دیکھیں دو ویریبلز ایکس اور وی جنرل سیکشن میں میں نے دیکلیئر کر لیکن یہ جنرل سیکشن اوپر اور نیچے جو ہے یہ کمانڈ بٹن کا سیکشن ہے تو اب کمانڈ بٹن کے سیکشن میں لوجک لکھوں گا اب دیکھیں میں چاہتا ہوں یہ جو ایکس ویریبلز ہے نا آپ کا اوپر جو دو ویریبلز ہیں ایک 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 وی سپوز ایکس ویریبلز میں میں چاہتا ہوں ایک ویلیو آجائے جو بھی ویلیو میں میں یہاں پر انٹر کروں نا یہ جو تیکس ون آپ کو نظر آ رہا ہے تیکس باکس ون اس کا نام کیا ہے تیکس ون نام ہے اس پہلے والے تیکس باکس کا نام ہی تیکس ون ہے بائی ڈیفالٹ جب آپ نے بنایا اس کا نام پڑ گیا تیکس ون تو آپ نے بنایا اس کا نام اس نے آٹومیٹکلی رکھ دیا تیکس ون میں نے نہیں رکھا اس نے خود سے رکھا اور تیسرا جو تیکس باکس ہے اس کا نام اس نے رکھا text 3 تو یہ جو text box 1 ہے یہ جو text 1 ہے نا text box 1 میں دیکھئے اس کو کیسے میں کر رہا ہوں text 1 dot text dot text basically اس کی ایک property ہے جو میں use کرتا ہوں اس میں جو بھی لکھوں گا نا اس کی وجہ سے وہ capture ہو جائے گی اب دیکھئے جیسے میں اس کو enter کرتا ہوں اب یہ میں چاہتا ہوں اس کو یہاں اس کے left side پر میں نے لکھنا ہے اس کی value کہاں چلی جائے x میں چلی جائے ٹھیک ہے دیکھئے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں یہ جو text 1 dot text ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے یہ اس کو represent کر رہا ہے text box اور اس کی value چلی جائے copy ہو جائے is equal to copy کر رہا ہے کہاں پر x میں copy کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو text box 2 ہے نا یہ والا اس کی value چلی جائے y میں تو میں بلکل یہ ہی کام میں is y کے لیے بھی کروں گا y is equal to text 2 dot text ٹھیک ہو گیا تو یہ دو lines آپ کی input کو capture کر رہی ہیں جو input آپ دیں گے in text boxes میں وہ input چلی جائے گی x اور y میں اب آپ نے x اور y کو manipulate کرنا ہے ٹھیک ہے manipulate کرنے کے لئے مجھے سبور ایک اور تیسرا variable بھی چاہیے میں اسے کہہ دیتا ہوں c چاہیے میں z چاہیے میں z بھی declare کر لیتا ہوں 3 variables ہو گئے general section میں اب z میں چاہتا ہوں میں sum آ جائے میرا x اور y کو میں add کرنا چاہتا ہوں تو کہ کیسے کرنے کا دیکھیں z is equal to اگر آپ نے تھوڑی سی programming پڑھ یہ تو آپ ایسے کرتے ہیں z is equal to x plus y x اور y کا جو sum ہے وہ چلا جائے کس میں z میں اس کے بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ print ہو جائے ٹھیک ہے کہاں print ہو جائے text دیکھیں یہ جو تیسرا آپ کا third text box ہے نا میں چاہتا ہوں یہ جو answer ہے میرا چلا جائے text box 3 میں پھر اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں یہاں لکھوں گا text 3 dot dot text is equal to z ٹھیک ہے is equal to کیا کر دوں گا z میں آپ دیکھیں آپ کا output result آ چکا ہی یہ جو z ہے نا اس میں آپ کا result آ گیا x اور y add ہو کر اب z کو صرف آپ نے display کرانا ہے کہاں پر z کی value آپ پہنچا رہے ہیں text box 3 کے text میں ٹھیک ہے اب یہاں پر display ہو جائے گیا آپ کی value جو بھی آپ نے text1 اور text2 input capture کر رہے ہیں اور text3 جو ہم کو کیا کر رہا ہے show کر رہا ہے تو بسکلی چار لائنس کا آپ نے code لکھا ہے کہاں پر لکھا ہے آپ نے command button کے code یہ جو sum ہے نا اس کی back پر آپ نے لکھا ہے یہ والا code اب جیسی میں اس کو run کروں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میں نے run کیا لمحے لکھا ہے یہاں پہ جو بسکلی que یہاں پر میں کچھ right کرتا ہوں یہاں سپوز میں لکھتا ہوں جی 7 اور یہاں پر میں write کرتا ہوں 8 اب جیسی میں sum پر 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 پرس کروں گا دیکھنا ہے آپ نے کی کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس کیا value آگئی 15 value آگئی بلکل اسی طرح آپ یہاں پر ایک پروڈکٹ کا بٹن بھی ڈروپ کر سکتے ہیں اس کی بیک پر لوجک لکھ سکتے ہیں بس آپ نے ایک چھوٹی سی چینج کرنی ہے یہاں پر پلس کے بجائے آپ نے ملٹیپلائے کا سائن پوٹ کر دینے اسی طرح ایک اور بٹن آپ ڈیویین کا ڈروپ کر سکتے ہیں آپ ملٹیپلائے ڈیویین سبٹریکٹ کا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر یہاں بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ڈیفرینٹ طرح کے آپ وہ سمپل ارثمیٹک آپریشنز کے پروگرام کر سکتے ہیں اس کو آپ فردر ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا جہاں آپ کا ایک سمپل سا پروگرام تو نیکس ٹائم میں آپ کو فردر اس میں آگے بتاؤں گا کہ اس طرح سے آپ نے دیکھا آج انپٹ کس طرح سے کیپچر ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیکس باکس میں آپ انپٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ میسیج باکس میں بھی انپٹ دے سکتے ہیں اور میکسیج باکس میں ہی آؤپٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیبلز جو ہیں جسے آپ نے دیکھا نا اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ لیبل کیا ہوتا ہے لیبل آپ کو دیکھیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں میں نے لکھا ہے انٹر فرس نمبر انٹر سیکنڈ نمبر یہ آپ کا فارم ہے فارم کے اوپر بھی آپ آؤپٹ آپ ڈسپلی کروا سکتے ہیں میں نے یہاں فارم کے اوپر آؤپٹ دسپلی نہیں کروایا میں نے کہاں دسپلی کرائی ہے میں نے اس ٹیکس باکس میں آؤپٹ دسپلی کروایا ہے آپ چاہئے تو اس لیبل کی فارم میں بھی آؤپٹ کو دسپلی کروا سکتے ہیں اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت کل ایسی ہی نظر آئے گیا آؤپٹ اس فارم پر تو وہ میں نیکس ٹائم آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بتاؤں گا تینکیو فور ٹوڈے نیکس ٹائم ملقات ہوتی ہے اسلام علیکم